توفان کے آتے ویسار دکھائی دے رہے ہیں مجھے آپ کو پتا ہے افاق گھر پر تھا اور وہ مجھ سے نہیں ملا کیا وہ آ گیا جی آج ہی ڈسٹارج ہو کر آیا میں بیٹی دور سے دیکھ رہی تھی اس کو فیلچیر پر بیٹھا سب کے پاس جا رہا تھا سب سے مل رہا تھا لیکن نہ میرے پاس آیا نہ مجھ سے ملا چلو کوئی بات نہیں جو اللہ کا حکم بیٹا زندگی کے ہر مسئلے پر اللہ پہ پوقل کرنا چاہیے ہمارے لئے اس نے کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اممہ جی پریشانیوں نے تو جیسے اس گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا پھر وہی بات فاطمہ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے بیٹا اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے بس اس کے ہر حکم کو صبر و شکر سے برداشت کرنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ روشنا نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا ہمین کہاں ملی ہے وہ اس لڑکے کو کیسے جانتی ہے کون ہے وہ امی بتا رہی تھی کہ دادی جان کو سارا پہ شک ہے وہ روشنا کی اونیورسٹی والی فرینڈ ہے اس کا کوئی ریلیٹیو ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارا کا کزن ہے کیونکہ سارا کو کوئی اپنا بھائی تو ہے اور روشنا سادہ تر ٹائم وہ اپنا سارا کے ساتھ گزارتی ہے اسی کے ساتھ دھومتی پھرتی ہے بیٹ میم سے کوئی سوریڈ سپورٹ ہے اس کو جو اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دادی جان کہہ رہی تھی وہ روشنا کو سمجھائیں گی انہوں نے بات بھی کہے اسے اور کہہ رہی تھی کہ شادی اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوگی دادی کی بات کہاں مانے گی اس نے تو شہود انکل کی بات نہیں مانے گی کیا ہوگی آپ کو اصد دادی کا ایک اپنا روب ہے ان کا حکم کون ٹال سکتا ہے انہوں نے صاف صاف روشنا کو کہہ دیا ہے تمہاری شادی ہوگی تو نوفل سے اور جب تک شادی نہیں ہوگی تم گھر سے باہر نہیں نکلوگی اچھا چلو اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا میری تو یہی دعا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہوا تو نوفل کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا امید تو اچھی ہے بس میری یہی دعا ہے اسد کہ جو بھی فیصلہ ہو نوفل کے حق میں بہتر ہو انشاءاللہ اب آپ ہمارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کر دیں کیا اچھی سے چاہ پلا دیں اتنا گھما پھر آکے کہنی کی ضرورتی دیں آپ بس حکم دے دیا کریں حکم حکم نہیں دے سکتا بہت میں لیکھ لاتی کیا واقعی روشنہ مان جائے گی مگر اسے ہوا کیا ہے وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی ہم نے مستقبل کی کتنے منصوبے بنائے تھے اس نے تو ہنیمون کی جگہ تک ڈیسائیڈ کر لی تھی پھر ایک دم پھر ایک دم یہ کیا ہو گیا دو ہی دن میں کتنا چہرہ اتر گیا اس کا روشنہ تم کتنی بدقسمت ہو اتنا ٹوٹ کے چاہنے والا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا آئے آؤ گل تم بیٹ سے کیوں اٹھو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا میں ٹھیک ہوں ایسے تم اپنے آپ کو میرا دوست کہتی ہو اب حال پوچھنے آئی ہو میں آئی تھی لیکن تم فرور رہتے ہو اس وقت تو تم جگہ سکتی تھی یہ حق ہے تمہ مریض کی نید بہت امپورٹن ہوتی ہے اس میں خلنیں ڈالتی یہ مرز تو نہ جانے کب ٹھیک ہوگا میرا مسیحہ تو میرے ساتھ ہی میرا مریض کی